بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بڑا خوشی کا ایک دن ہم یہاں پر منا رہے ہیں آج ہم مدو ہیں یہاں پر جناب تارک محمود صاحب نے بیریہ فیس ایٹ میں یہاں پر ایک آرٹ ایج ایک آرٹ گیلری کا افتتا کیا ہے اور بہت سارے یہاں پر میمان آئے ہوئے تھے اور پرام بڑا کامیاب رہا ہم تارک صاحب کو دلی مبارک بات پیش کرتے ہیں اور بہت سی دعائیں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کو اس میں کامیابی اور عزت عطا فرمائے تو ناظرین یہاں پر بہت سارے ہمارے میمان جو جا چکے ہیں اور چند ہمارے میمان بشمول میرے ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہم نے تارک محمود صاحب کی اس آرٹ گیلری کا ایک فائدہ اٹھانے کی خواہش کا ظہار کیا ہے وہ یہ کہ ہم یہاں پر اپنے جو بڑے معروف اہباب میمان ہمارے موجود ہیں جن کا تارک یقینا میں تھوڑے دیر کے بعد کرواؤں گا کہ ان کو ہم نے زیمت دی ہے کہ اس ریکارڈنگ میں وہ شامل ہوں اور تارک کروانے سے پہلے میں یہ ایک شیر پر دیتا ہوں کہ لاک پردوں میں رہوں بید میرے کھولتی ہے شائری سچ بولتی ہے تو یہاں پر میں سب سے پہلے اپنا تارف آپ کو کروا دے تو میرا نام سید بابر بخاری ہے اور شیر کہتا ہوں لوگ پسند کرتے ہیں یقینا آپ کو بھی میرے اشار پسند آئیں گے میرے بائن جانب میرے استاد محترم مشہور و معروف عدیب ہیں شائر ہیں اور راول منٹی اسلامباد کے بہترین نقاد بھی ہیں جناب ڈاکٹر عبرار عمر صاحب تشریف فرما ہے ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہیں ہمیں یہ موقع دیا اور ہماری اس محفل کو خوبصورت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ وہ شامل ہوئے ان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے راول منٹی اسلامباد کے مشہور شائر اور راول منٹی آرٹس کونسل میں ہلکہر باب زو کے سابق سیکٹری بھی رہے ہیں جناب سید مظر مسعود صاحب میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اس کے بعد آگے نرشست پہ تشریف فرما ہے ہمارے مذبان بھی ہیں ہمارے بہت پیارے دوست بھی ہیں جناب تارک محمود صاحب جو بہت بہت کمال کے آرٹسٹ ہیں اور وہ کلم اور کینوس کیا ان کا ساتھ ہے کیا خوبصورت ان کی وہاں پہ فنکاری ہے آرٹ گیلری میں ہم نے جتنی بھی تصاویر دیکھی ہیں اور یقین کریں کہ دل باغ باغ ہو گیا اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پر مدو کیا اور اس خوشی میں ہمیں شامل کیا اور ہمیں خوب ہماری عزت افضائی کی اور یہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں یہ ان کا ایک اور ایک اور جہد سے میں تعرف کروا رہا ہوں کہ بہت اچھا لکھتے ہیں بہت اچھا شعر کہتے ہیں اور اس کے بعد جناب ہمارے بہت پیارے بھائی جناب رحمان لودی صاحب تشریف فرمائیں جن کی آواز سن کر آپ کو رفی صاحب یاد آ جائیں گے اور اللہ پاک نے ان کو بہت خوبصورت آواز سے نوازہ ہے ناظرین پہلے ہم تمام جو شوراہ ہیں یہاں پر اپنا اپنا کلام پیش کریں گے اور اس بے روایت میں اپنا کلام آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا امید ہے آپ اس کو پسند فرمائیں گے کہ چشم خاموش میں کوہرام بھی آ سکتا ہے چشم خاموش میں کوہرام بھی آ سکتا ہے وہ مجھے یاد سر شام بھی آ سکتا ہے چشم خاموش میں کوہرام بھی آ سکتا ہے وہ مجھے یاد سر شام بھی آ سکتا ہے اور اپنے اشعار میں محتاط بہت ہوں پھر بھی اپنے اشعار میں محتاط بہت ہوں پھر بھی بے خیالی میں تیرا نام بھی آ سکتا ہے اور شیر ہے کہ اس کا کہنا تھا تھکی آنکھ بھی سو سکتی ہے درد بڑھ جائے تو آرام بھی آ سکتا ہے درد بڑھ جائے تو آرام بھی آ سکتا ہے اور شیر دیکھیں کہ سرد پڑھ جاتی ہے ہر آگ بھڑکنے والی سرد پڑھ جاتی ہے ہر آگ بھڑکنے والی عشق کامل ہو تو پھر کام بھی آ سکتا ہے بہت شکریہ سرد پڑھ جاتی ہے ہر آگ بھڑکنے والی عشق کامل ہو تو پھر کام بھی آ سکتا ہے اور شیر ہے کہ جرمِ نفرت تو کہاں ہم پہ ہوا تھا ثابت ہاں محبت کا تو الزام بھی آ سکتا ہے اور شیعر ہے کہ مشتعل پھرتا ہے جو شخص کئی پردوں میں مشتعل پھرتا ہے جو شخص کئی پردوں میں کل مقابل وہ سرِ عام بھی آ سکتا ہے کل مقابل وہ سرِ عام بھی آ سکتا ہے اور مقتعہ اس کا کہ میں قدے کا ابھی رستہ نہیں بھولا بابر میں قدے کا ابھی رستہ نہیں بھولا بابر پھر سے ہاتھوں میں کوئی جام بھی آ سکتا ہے بہت شکریہ جی ایک نظم دسمبر کے حوالے سے آج کل دسمبر ہے اور ہم نے میں نے اور آپ نے تو کم از کم دسمبر کا پروٹوکول کیا ہوا ہے دسمبر کا مہینہ اور تارک صاحب کی تارک محمود صاحب کی آرٹ گیلری آرٹ ایج کے نام سے اس کا افتتاہ ہو رہا ہے بلکہ افتتاہ ہو گیا ہے اس وقت اور اس سلسلے میں ہم یہاں بٹھے ہوئے ہیں تو باہر جو اس وقت خنکی ہے دسمبر کی اور باہر سے ہم اندر آکے گیلری میں بٹھے ہوئے ہیں اور ہر دفعہ جب دسمبر آتا ہے تو یہ میری نظم مجھے تازہ ہو جاتی ہے اور میری پہلی کتاب کا نام بھی یہی تھا تو ارز کیا ہے کہ بلمہ سوچ کی دہلیز پر ٹھہرے ہوئے ہیں بلمہ سوچ کی دہلیز پر ٹھہرے ہوئے ہیں ہزاروں سال پہلے جب دسمبر کے مہینے میں تیرے وعدے کے ہونٹوں نے میری آنکھوں سے بہتی زندگی کے ہاتھ چھومے تھے میری بیرنگ باتوں کے کنارے تم نے خوابوں کے سہارے اور عشقوں کے ستارے رکھ دیئے تھے ہوا کو اپنی چاہت کی حفاظت کا اشارہ کر دیا تھا میری بیرنگ باتوں کے کنارے تم نے خوابوں کے سہارے اور عشقوں کے ستارے رکھ دیئے تھے اور ہوا کو اپنی چاہت کی حفاظت کا اشارہ کر دیا تھا ہوا کی خنکیوں میں اب بھی تیری نرم باتیں آہٹوں کا جال بنتی ہیں سماعت اب بھی تیرے کہکہوں کا شور سنتی ہے نگاہیں برف کے پھیلے چمکتے کینوز پر جا بجا تیری رفاقت کی ضرورت پینٹ کرتی ہیں ٹھٹھرتے پانیوں کے تن پر بکھری دھوپ تیرا ہجر روتی ہے کہاں ہوتی ہے تو محبت کی سلکتی رہ گزاروں کے کناروں پر دسمبر اب بھی تیرا منتظر ہے نظم ریسٹوران ہدوری گفتگو کی کرچیاں ناراض لفظوں کی گھرا رومانوی نظموں کے کچھ مبہمانی حیرتوں کے آئینوں سے جھانکتے تھے اور کہیں آواز کی لیریں لرستی تھی کہیں کچھ پھول کھلتے تھے کہیں پھولوں سے چیرے بولتے تھے کہیں پھولوں سے چیرے بولتے تھے شہر کے مصروف ریسٹوران کے باہر درختوں بیچ بیٹھی فاقتہ نظارہ کرتی تھی شہر کے مصروف ریسٹوران کے باہر درختوں بیچ بیٹھی فاقتہ نظارہ کرتی تھی سنیری ظلف چھونے کو ہوا بے چین رہتی تھی سنیری ظلف چھونے کو ہوا بے چین رہتی تھی بہت پرکیف منظر تھا جہاں پر مستییں سی ناچتی تھی آج وہ ساری جگہ سونی پڑی تھی میز پر کچھ پھول کملائے ہوئے تھے رنگ بھی اور عکس بھی سارے پریشان تھے وہاں ٹوٹے پڑے تھے کہہ کہے رنگ بھی اور عکس بھی سارے پریشان تھے وہاں ٹوٹے پڑے تھے کہہ کہے چپ چاپ تھی ساری فضاء پہلے اداس اتنا کوئی منظر نہیں دیکھا وہ زردائی سی پچھلی میز پر بیٹھی ہوئی لڑکی بہت خاموش اس کا کاس نہیں آنچل کوئی تھا منتظر کوئی کسی کا منتظر کوئی تھا منتظر کوئی کسی کا منتظر احساس کی ہر سطح پر تنہائیوں کا شور تھا احساس کی ہر سطح پر تنہائیوں کا شور تھا اس شام ریستو ران کے شیشوں سے اداسی جھانکتی تھی اور وفا کی میز پر وعدے پڑے تھے بہت شکریہ سرسری عنایت ہے بس یہی شکایت ہے سرسری عنایت ہے بس یہی شکایت ہے زاویے نہ بدلو تم زاویے نہ بدلو تم آنکھ کی ہدایت ہے زاویے نہ بدلو تم آنکھ کی ہدایت ہے اور پرخلوس لہجے میں پرخلوس لہجے میں خود غرض بغاوت ہے پرخلوس لہجے میں خود غرض بغاوت ہے اور معتبر کہاں ہے کاغذی سخاوت ہے بے عدب رویے ہیں علم خیانت ہے جذب مان لگتے ہیں بے سبب ہماقت ہے اور پھول جھڑنے والے ہیں موت کی علامت ہے پھول جھڑنے والے ہیں موت کی علامت ہے دوست بننا تم تارک خوشنوہ عبارت ہے اور آج سے بہت پہلے جو بھی تھا تمہارا ہے آج سے بہت پہلے جو بھی تھا تمہارا ہے پہلا ذکر تم ہی ہو دوسرا ہمارا ہے پہلا ذکر تم ہی ہو دوسرا ہمارا ہے اور چہرہ دیکھنے کے لیے باہر صاحب ذرا گوھر کیجئے دار صاحب استاد بھی ہو کہ چہرہ دیکھنے کے لیے اے تمام سب نے کیا چہرہ دیکھنے کے لیے اے تمام سب نے کیا آئینہ پکار اٹھا نقش پاہ ہمارا ہے نقش پاہ ہمارا ہے بات کرنے والی تھی کہہ دیا زمانے میں زمانے سے عاجزی کے پلڑے میں عشق کا گزارہ ہے اور موسموں کی تبدیلی جسم و جہاں پہ لرزاں ہے موسموں کی تبدیلی جسم و جہاں پہ لرزاں ہے فکر کے دریچے میں ہجر کا ستارہ ہے فکر کے دریچے میں ہجر کا ستارہ ہے اور زندگی کے محفر میں رہنما ہے تارک تو زندگی کے محور میں رہنما ہے تارک تو بے سبب محبت تھی انگنت شمارہ ہے بہت ہے